بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 میں اور اب جو ایک ہفتہ رہ گیا ہے اس میں قانون کو جو ہاتھ لے گا قانون بڑی سختی سے حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کروائی کریں قانون کے مطابق اور سب کو پتہ چلے گا کہ it is even ended. یہاں پہ یقین نہیں کل کے جو مناظر ہم نے دیکھے وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرے. پولیس جو تھی وہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اگر ایک پارٹی کے لیے سوف کارنر ہیں تو دوسری کیلئے بھی نظر آئے. اگر یہ پولیس کی موبائلیں جو موجود تھیں اگر وہ ریائٹ کرتی ہیں تو کل ایک شخص کی جان بھی نہیں جاتی اور جلاو گھراو بھی نہیں ہوتا. میں اس واقعے کی بات کر رہا ہوں جس میں پاکستان پیپس پارٹی اور متحدہ کومیمنٹ پاکستان کی لڑائی ہوئی. اسی کی بات میں کر رہا ہوں. اسی کے پر آج ہم نے کانفرنس کی ہوئی ہے. آج یہ پولیس is very good and he is very tough. میں نے اپنا ان کو کلیر بھی انسکشن بتا دی ہیں اور اس وقت وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا who is responsible آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا اور جو 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 اس وقت کانوں کو جنہوں نے ہاتھ میں لی ہے ہوای فائرنگ کی ہے ویپن یوز کی ہیں کون میں اس کی انکواری ہوگی جو آدمی مار ہے سب کی اور اور اکراس اپ بورڈ انکواری ہوگی اور ان کے خلاف کروائی کی جائے گی. چاہے پیپل پارٹی ہو چاہے جے یو آئی ہو دوسرا میں نے جیسے کہا کہ کل ایک پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی تین تلوار پر گزرتہ روز ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک پولیس آفیسر کی آپ کے ایسیچو صاحب تھے جن کے اوپر اتنی تشدد ہوا جو مناظر ہم نے دیکھیں نو مائی کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں یا سیاسی حلقوں میں تھوڑی لچک آئے جائے گی کیونکہ لائن فورٹ ایجنسیاں جتنی بھی ہیں پولیس ہے پیلامیٹر فورس ہے آرمی ہے رینجز ہے ان کا یقینی ایک ڈوٹی ہوتی ہے ان کا احترام ہونا بھی ضروری ہے مگر کل ایک تشدد جس طرح سے پولیس کے اوپر کیا گیا اس کے بعد صحافیوں بھی جو کیا گیا تو سر سی سی ٹی وی فورٹیج موجود ہیں کوئی کاربائی ہوئی ہے ان کے کلاب بلکل کاربائی ہوئی ہے ان کے خلاف بڑی سخت ایکشن جو رہا ہے ان کو پکڑ دکڑ کی میں نے انسکشن دی ہوئی ہے اس کے بعد سیکنڈ یہ کہ کوئی بھی قانون کو ہاتھ لے گا یہ تو پولیس آفیشل ہے میں ایک دوسرے کے خلاف کریں گے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور بڑی سخت پھر پرابلم جو ہوتی ہی پڑیٹر پارٹی یہ ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے وکٹمائی دیش ہو رہا ہے then behave قانون یہ ہے ہم نے انسکشن پاس کی ہوئی ہے کہ آپ نے جب بھی ریلی نکال لی ہے جب بھی کورنر میٹنگ کرنی ہے آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے تو آپ نے وہاں کی ڈسٹی کا ایڈمنٹریشن سے اجازت لینی ہے ان کو ٹائم پر انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے پروپر سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کریں اتنے لوگ ہی کھٹے ہوتے ہیں یہ نوٹ اللی کہ چاہے پی ٹی ہی ہیں کسی ہی بھی ہیں پاکستان نہیں ہے ہمارے سندھ کے شہر ہیں کراچی کی شہر ہیں we have to provide them all security اس لیے ہم نہیں سکتی یہ نہیں کہ ہمیں کوئی اور وجہ ہے we want کہ ہم اس وقت پروپر سیکیور ارینجمنٹ دیں کوئی یہاں پر ٹیلیس ایکٹیوٹی نہ ہو خدا نہ خواہ تو کوئی بوم دھماکہ نہ ہو جس میں ہمارے شہروں کی یہ نقصان ہو that is the reason کہ ہم نہیں سکتی لگا یہ ہے کہ ہم ٹونٹی فور آرز بتائیں ہم آپ کے لیے پورے ارینجمنٹ کریں گے اور آپ کو سیکیورٹی دیں گے اور آپ اپنے جو کام کرنا کریں کیا یہ صرف پاکستان پیپس پارٹی کے لیے بھی ہے یا پی ایم ایم کے لیے تحریک انصاف سے اگر جو رہنما ہیں ان سے اگر بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس طرح سے جو ہے انتظامیاں ٹھیڈ نہیں کر رہی جس طرح سے انہوں نے کھلی اجازت جو ہے پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ پی ٹی آئی جیوی آئی فے دیگر چیزی جماعت ہو گئے دیئے مگر پی ٹی آئی کے لیے گراؤن اس طرح سے کیوں نہیں ہے نہیں ہم نے دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے میں دیکھا ہوگا کہ پورے سندھ میں ہم نے کہیں پلیٹیکل ویکٹمائیدیشن نہیں کی ہے ہم نے کسی کو آنے سے ریسٹ نہیں جن کے خلاف کرمینل چارجز ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی وائلیشنز کیونی کانون کی ان کے خلاف کروئی ہوتی ادروائز ابھی تک ہم نے نہ کسی کو آنے سے ریسٹ کیا ہے نہ کچھ کیا کل کے انسیڈنٹ میں اگر انہوں نے بتایا ہوتا ہے اور ہمارے سے بہت اپروول لیا ہوتا ہے ہماری ڈسٹک ایڈمسٹریشن ہوتی ہے ہماری پولیس موجود ہوتی یعنی کہ یہ جو پاکستان داری کے انصاف کی ریلی تھی اس پہ انہوں نے بتایا ہی نہیں اور اچانکہ کٹھے ہو جاتے ہیں ابھی کٹھے ہوں گے آپ ٹرافک گزر رہی ہے ان کے لئے پرابلم ہو رہی ہے خدا کوئی پرابلم ہو جائے گی تو لوگ ہمارے پولیس ایڈمسٹریشن سارے آتے ہیں دی ٹیک ٹائم ادھران میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کی تواسطیں کہہ رہا ہوں پلیس ان فارم اپ ٹونٹی فور ارلی سو در بھی گیو آل دا ارنجمنٹ سیکیورٹی کے آپ سب کی جان اور مال کی حفاظت از اسین گورنمنٹ ہماری سمانسی بیلیٹی ہے دیٹ ایڈر ریزن بھی سے کہ جی آپ اچھائے پیپل پارٹی ہو سب اجازت لیتے ہیں تو اجلیس باتا ہے ایوریون کہ آپ اجازت لینے ہیں بیٹ مین روڈ پر ریلی ہم اس لیلی نکالیں دیتے ایڈ ڈسرپٹر ٹیفک شارعہ فیصل میں ہم بڑی سختی کرتے ہیں کہ جی وہاں پر نہیں کریں اگر کرنی ہے آپ نے جا رہے ہیں ایک سائٹ کی روڈ چھوڑیں تاکہ ٹیفک نکل دی رہے یہ انسانی حقوق کی بھی بات ہے آپ کی اپنے حقوق کی بات ہے کہ آپ فیملی کے جا رہے ہیں تین گھنٹ اپ ٹیفک میں فاز گئیں گے ایڈرلی نکل رہی ہے دی در تینگ دیکھیں ایک وزارت داخلہ کا ایک بڑا اہم منصف ہے اور ٹیم لیڈر آپ ہیں تو یہ جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے تو یہ ناکامی سمجھتے ہیں کہ برگیڈیر حریص نواز جو ٹیم لیڈر ہیں آپ کی ناکامی ہیں کہ یہ جو صورتحال بنی ہیں پوری سندھ کے اندر جو اس وقت لائن آرڈر کے سیٹویشن بتر سے بتر ہوتی جا رہی ہے تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں میں آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بی ایف آئی ویانس ہم نے بڑی کوشش کی ہے آپ کے سامنے ہم نے تقریباً ہنڈرڈ کیونٹکوائٹس کو مار رہے ہیں انکاؤنٹرز کے اندر اس سے زیادہ ہم نے زخمی کی ہے سینکڑوں کے زیادہ میں ہم نے لوگوں کو پڑھتا ہے ایشو یہ تھا کہ ان لوگوں کو پکڑتے تھے اس کے بعد ان کے کیس چلتا تھا جس میں ایک سے سات سال کی صدا ہے بیس سے پندرہ سے بیس ایک مہینے کے اندر کو چھوڑ دیتے صدا ملتی تھی چھوڑ جاتے اب ہم نے نیا سسٹم کی ایک انویسٹیگیٹرز ہم نے اچھے لگائے ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے اس کا پروسیکوٹرز ہم نے اچھے لگائے ہیں اس کو پروسیکوٹرز میں دیکھتے ہیں کہ تمام پروسیکوٹرز ایکشنیبل ایبیڈنس اس کے موجود ہے کہ نہیں چھوٹنا جائے نمبر تین ہم نے اس میں کولنم ڈال دیا ہے کہ یہ مجرم اس نے پہلے کتنی دفعہ جرم کیا ہے تاکہ جج کو پتا ہو کہ یہ چھے دفعہ پہلے جا سکا ہے کبھی دو مفتے کی سزا لیتا ہے کبھی ایک سزا ایک چھے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے یہ ایک مہینے کی طرح اور چھوٹ کیا جاتا ہے کم مصرم اس کو پانچ سزا سزا تو ملے جب پانچ سزا سزا ملے گی تو دوسروں کو پتا چلے گا یار یہ تو اب بڑی سختی ہے پانچ سزا کے اندر ہو جائیں گے so they will think before doing any committing and crimes this is the major reason اب ہم نے یہ کیا ہے تو اب میرے کے آئم شور کہ اس کے بعد جو بھی پکڑے جائیں گے ان کو آپ دیکھیں گے لمبی سزا ملے گی لمبی سزا is the deterrence جو میں بات کر دوں سب کے لیے آئندہ اگر ہم کریں گے تو ہم پانچ سال کے لیے بک ہو جائیں گے تو دس بار سوچیں گے سیکنڈ دیکھیں ایک اور پرابلم بھی ہے سوچو اکنومیکل پرابلم آئیں اہدہ پاکستانی بلکل ہماری سین گورنمنٹ کی چاہے میں ابھی ہوں اس کے بعد جو بھی لوگ آئیں گے عوام اس کو منڈیٹ دیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو گریجویٹ ہے جوب نہیں ہے مابب بڑے ہیں بہن کی شادی ہے بھائی کی تعلیم ہے what he will do so ایک بنا this is the one of the factor ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو so حکومت ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنے گریجویٹ ہو رہے ہیں جو کالیج سے ڈاکٹرز بن رہے ہیں نینز بن رہے ہیں پھر ان کے لئے آپ نے جواب پوچھیں دیکھیں کہ ہمارے نیکن کو ہم کیسے ایڈیس کریں گے یعنی کہ میں آپ کی بات سے سمجھوں جو سن کے لوگ بھی سمجھیں کہ جو ماضی کی جو حکومت رہی جس کی بھی رہی پاکستان پر بس پاڑی گی ان کے دور میں پندرہ سال کا دور جو تھا وہ بترین دور ہے آپ کی نظر میں کیونکہ نوجوان جو پڑھے لکھے تھے ان کو جواب نہیں ملی تو یقین ہی دوسرا راستہ اقتیار کریں گے اب آپ دیکھیں نا مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کیوں آتی ہے میں آپ مل کے اپنے نمائندہ حکومت میں اسمبلی میں کیوں بھیجتے ہیں ہمارے لئے کانون سازی کرے گا ہمارے لئے کام کرے گا ہمارے لئے اچھے کانون سوشل بیل فیر کے جاپ کے انڈسٹری کے گورنمنٹ امپلائی کے ملے گی پندرہ سال تھے آپ کی دس سال تھے جہاں پر بین لگا ہوئے اپائنمنٹ کے اوپر دوسری یہ جو الیکشن میں ابھی لارکانہ میں دادو میں شکارپور میں کراچی میں اہدراباد میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے نوکریان دیں وزیر داخلہ ہیں یہ صرف پولیش میں بڑھتی ہیں جو سفارشی بڑھتی ہیں ابھی اس دفعہ ہم نے آئی جی پولیش ہیں آپ چیک کریں ہم نے سکھر میں آئی بی اے کو رسپانسٹی بیلیڈی دی وہ ٹیسٹ لیں گے وہاں تجھے پاس ہوگا اس کے فیزیکل ٹیسٹ بھی وہ خود ہی لیں گے اس کے بعد انٹرویو کریں گے میڈیکل انٹرویو کریں گے تاکہ میں نے ایز ای ہوم منسٹر ایک کی بھی سفارش نہیں کیا جتنی مردی سفارش میں نے کہا یہ چسٹم ہے یعنی کہ پچھلیاں جو سندھ حکومت سندھ پولیس میں جو بڑھتیاں ہوئیں وہ ساری کسیاری سیاسی ساری ای ویڈ سیکھ ای ویڈ سیکھ ایمیٹ موسٹ آف دم جو پولیٹیکل پریشر میں یہ کہتا ہوں پولیٹیکل پریشر ہوتی ہیں آپ پولیٹیشن جو اپنے انٹرویو لوگوں لک آفٹر کرتے ہیں میک اٹھیں ٹوانٹی پرسن اگر ہوئی ہیں اور ایٹی پرسن میں آپ کی بات کو لے کے آگے بڑھوں تو سندھ میں وہ سیاسی برتیاں ہوئیں تو وہ سیاسی برتیاں جو ہی ہو سیاسی کامی کریں گے اسی بنا دریزن تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ایٹی پرسن تمہاریٹ پکڑیں اور وہ لوگ پھر ان کی آپ سیکرورٹی کلینز کریں پہلے سسٹم ہوتا تھا کہ ہمارے وارمی سپائی برتی کرنے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ وہ مارشل ریس سے جیلم کے ہیں جہاں کے باہب دادا سب فوج میں رہے ہیں تو لوگ آتے ہیں یہی پولیس میں بہت اچھے لوگ ہیں میں اب میرا ایک سپیزے تا کوئی بتا رہا ہوں پولیس is very well-trained they can do whatever you want if they want to deliver they can do it لیکن پلوٹیکل پیشر ہوتے رہے ہیں لیکن اب ٹرس می جب سے میں آئے ہوں اور آج ہی آئے ہم نے کوئی پولیس پیشر نہیں لیا کوئی ہم نے سسٹم ختم کر دیا لینڈ گریبنگ نہیں انہیں دی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر سکول کالیج میں ڈرگ چل رہی تھی اتنی تعداد میں ڈرگ آئیس چرس گھٹ کا فیکٹریوں بند کر رہی ہیں ہر صاحب یہ آپ کو کوئی پیپر پر لکھ کے دیتے ہیں گراؤنڈ میں تو یہ نہیں ہے لڑکانہ اس وقت آئیس کا مرکز بنا ہوا ہے کل کی بات ہے میرا بھی تعلق میرے آبائی گاؤں اپائی شہر ہیں لڑکانہ لڑکانہ میں اس وقت آئیس جیسا نشہ جو ہے اور کوکنگ جیسا نشہ جو ہے وہ سرعام بکھ رہا ہے اسی طرح جو ہے سن کے مختلف عزلہ میں دادو کی بات کریں سکھر کی بات کریں شاید آپ کو جو فیڈبیک دے رہے ہیں فون پر آئی جیز ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز وہ صرف کاغذ کی حد تک ہے مگر گراؤنٹ پہ یہ نہیں ہے مگر ایس صاحب میں آپ کو بتاؤنا دیکھیں کراچی میں بہت کم کنٹرول ہوا گیا افسوس یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ now everybody has to work ایس پی لگایا ہے ایس ایچو لگایا ہے they have to work they get a salary ٹھیک ہے میرٹ پہ کوشش کیا کہ پوسٹنگ کریں ان کو جن کے پرانے لوگ تجربہ کار تھے ان کو بیجیں اب اس کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں بہت پرابلم تھے ٹھیک ہے that is one of the factor otherwise میرے نالج میں اور آج جی کے نالج میں یہ کر کہیں آتا ہے ہم نے اتنی سختی کی ہے ہم نے ملیند آف لیٹرز ڈیزل پیٹل پکڑے باؤزرز بند کی ہیں جو ادھر سے جتنی سمگلنگ ہوتی تھی اپنے گوڈز کی ہوتی تھی بہت زیادہ تعداد میں ہم نے کپڑا یہ چیزیں پکڑی ہیں ساری فیکٹریاں بند ہوئی ہیں یہ اب گھروں میں برانے شروع کرتے ہیں اب بتائیں لڑکانہ میں گھر کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا لو قوالیٹی چیز برانے لگ جاتے ہیں کتنی ہامپول ہے issue یہ کہ اب ڈسٹک ایڈمیسٹیشن میں میں آئی بودھ سی ڈیپٹی کمیسٹر پھر اس کے بعد سیسٹن کمیسٹر اور تحصیل دار they have to play like for ssp ڈی ایس پی they have to play their part اور وہاں پر وہ کہنے کئی پکڑتے بھی سزا بھی دیتے ہیں لیکن issue یہ ہے this is not the answer answer یہ ہے کہ ان کو جب پکڑ لیتے ہیں then you have to send them to rehabilitation center میں جہاں جا کے ان کو اس بیماری کا علاج کریں تاکہ وہ جو بارے نکلیں پھر ان کی monitoring کریں کہ وہ اب یا کیا ان میں انڈالیو society جو ریابلیٹی انجیوز ان گورنمنٹ مل کے اس کو کر سکتے ہیں میں نے پوری کوشش کر لی ہے بھیجتے ہیں ریویلنٹ نکلتا ہے پھر پھر نہیں لگ جاتا ہے اس لئے کہ دیونو surveillance ہر صاحب آپ ground کے بندے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بھی وزرات داخلہ سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر ہر جگہ بھی ہمیں نظر آتے تھے کہیں دور نہیں جاتے ہم کسی ریموڈ ایڈیا میں نہیں جاتے ہم سورہ بورڈ میں جاتے ہیں ہم جو ہے آپ کے قریب جاتے ہیں سر ہماری سرد ہیں سن کی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے بلوچستان سے ڈیزل بھی آرہا ہے پیٹرول بھی بکرا ہے اور دکانوں بھی بکرا ہے ایوین کے جو اسمنگ چودہ چیزیں ہیں وہ آپ کو ہر چیز جگہ پہ مجسر ہیں تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کنٹرول کر رہی ہے انتظامیہ کنٹرول کر رہی ہے اگر ہم نے سیمٹی فائی پرسمنٹی کنٹرول کر رہی ہے یہ ہے بیگ ایفرڈ اور یہ واقعی ہم نے کی ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وزہر کراتا ہوں کہ کتنی تعداد میں ڈیزل کے باؤزرز اور ٹینکرز پکڑے ہوئے ہیں کتنا ڈیزل ہم نے ضائع کیا ہے کتنا ہم نے کسٹم کی کسٹیڈی میں دیا ہے اس کے بعد کتنا بلیند کا تعداد میں روپیز کے تعداد میں ہم نے کپڑا پکڑا ہے الیکٹرونکی چیزیں پکڑی ہیں سب پکڑی ہیں سارا پھر ہم کسٹم کو دیتے ہیں وہ اس کو بھی جو پروسیزر ہوتا ہے آکسنی وہ کرتے ہیں میں نے تو یہاں تک کہہ کہ یہی چیزیں جو ہیں آپ خاص طور پر ڈیزل اور پیٹل بجائے کی بیسٹ کرتے ہیں آپ رینجرز کو پولیس کو جو ایک پرائیس فکس کرے ایک کمیٹی اس کو دیں تاکہ وہ یوز کر کے ہم ہوتا ہی کہ آج دے دیا اس کے بعد دس سال کے بعد فیصلہ ہوگا what is the purpose we have to streamline this is what I have been telling harping everyone کہ please find a solution کہ اس کو کیسے کرنا ہے یہ ہمارے سسٹم میں جو یہ باگ جانا یہ اس کو remove کرنے کی ضرورت ہے قانون ہے ناولی سکر the implementation ہم نہیں کرتے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک لاکھ لاکھ لیٹر ڈیزل پیٹل پکڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے خراب ہو جائے گا بات کریں نوجوان نسل کی ایک تو آئیز اور یہ شراب سلیہ عام بکتا ہوا نظر رہا ہے سر سے پوری سندھ کے اندر اور بالخصص اگر ہم کراچے کی بات کریں تو آپ کو ہر ٹاؤن میں ہر یو سی میں جو ہے ایک تو وائن شاپ ہیں اس کے علاوہ جو شراب پولیس کی سرپرستی میں جو بکرا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے یا آپ نے جو اپنے یہ جو ٹرنوور تھا آپ کا جو ابھی آٹھ تاریخ تک یقینہ نہیں آپ کا رہے گا تو سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی اچیئیمنٹ ہوئی دیکھیں اچیئیمنٹ بہت ہوئی ہے اور وائن شاپ تیکٹری آپ جو نونوں کے نون مسلم کے نام پر ہوئی ہیں وہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کراچی میں ابھی اتنی سختی ہوئی تھی یقین کریں کہ جو شراب میں ایک لیمٹ ہوگی اس سے دس بنا مہنگی ہوئی تھی کیوں بند کر دی رہی ہے وہ سختی کر رہے ہیں لیکن کیونکہ جو پاکستان کی ہے لیکن نون مسلم کے نام پر ہیں ان کو کوٹا ملتا ہے حکومت کو ٹیکس بھی ملتا ہے ایک سائن ٹیکسیشن بھی ملتا ہے تو وہ بیچتے ہیں اس کے گاب میں غلط استعمال کرتے ہیں that is a problem لیکن ہم نے بڑی سختی کی اسی طرح ہم نے شیشہ سے یہ بند کی ہے وہاں پر آئیس چلتی وہ بند کی پارٹیاں ہوتی تھی میں نے ایک شراب بھی چل رہی ہے آئیس بھی چل رہی میں نے سب کو ریٹ کی within section کے کسی بچے بچے کی تصویر نہیں آئی گی سر شیشہ تو ابھی بھی چل رہا ہے پورے شہر کے اندر سریعام شیشہ چل رہا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کئی footage میں آپ کو footage دمام بھی سکتا ہوں اور location بھی 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 سکتا ہوں شیشہ چل رہا ہے اور بڑے بڑے ہاتھیں number one number two جو آپ نے کہا پارٹیاں چلتی ہیں وہاں پر جو ناکس جو ایک شراب جو نوجوان بچوں کو دیتے ہیں ٹیبلیٹ دیتے ہیں تو اس سے ہماری جو نسل تباہ ہو رہی ہے اس پہ کنٹرول یقین ہے نہیں آپ تو وقتی طور پہ ہیں جو آنے والا وزیر داخلہ ہوگا جس کے پاس بھی وہ وزیر داخلہ اس کو بھی کام کرنا ہے اور ویسے بھی آپ ہمیشہ vocal بولتے رہے ہیں پاکستان کی میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کے مختلف ایشیوز پہ تو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس کو جو آپ کر کے جا رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے دیکھیں زیادہ سوال یہی لوگوں کو ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کا کافی خوش ہے کہ ان کو برانیس پریسر نہیں ہے کوش سسٹم نہیں ہے پرابلم نہیں ہے ایبری بڈی ایچ ہم بیو ایر پلائنگ ار پارٹ دین اس کے پر نئی ایک اومد آئیگی زیادہ منڈیش اس کو وام دیتے ہیں وہ بنے گی بیو ایشیو یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم جو ہم یہ بات کر رہے ہیں چلتے ہیں سوسائٹی کی بہت بڑی رسپنسیبیلیٹی آپ مجھے پتہ ہیں ایک بچہ اور بچی رات کو ایک بچے ویکنڈ پہ تیاروں کے جا رہی ہے بلکل پیرنٹس کی رسپنسیبیلیٹی ہے پوچھنا کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کسی بچے کی تصویر نہیں آئیں گی بچے جب یہ ہوا انسیڈنٹ تو اگلے دن میں نے ٹی وی پہ جا کے یہی کہا کہ میں نے گئی تیاروں کے پیرنٹس سب سے بڑی رسپنسیبیلیٹی پیرنٹس کی ہے کہ اگر کسی بچی رات کو بارہ ایک بچے ڈرس اپ ہو کے جا رہی ہے کیا وہ اپنے خالہ کے گھر جا رہی ہے ماموں کے گھر جا رہی ہے یا فرینڈ سے ملنے جا رہی ہے یہ ہے ہم یہ سوسائٹی میں اوپر دیکھتے نہیں کہ یہ کیا نقصان ہو رہا ہے یہ پروبلم دے کہ ہمیں آپ کے پیرنٹس اپنے پیرنٹس میں نے کہا ہم سب بچوں کو ڈاپ ٹیسٹ کریں گے یہ اس کے خلاف آئی سے ہوگا ٹیچرز اور پیرنٹس کے نہیں کہ ہماری پرائیویسی ہے اگر آپ کو بچہ تین بیٹے ہیں ایک تین بیٹی اور ایک بیٹی خاموش ہے سائٹ پر بیٹی رہتی ہے کیلے بیٹی رہتی ہے خاموش ہو جاتی ہے جلدی سوتی ہے بیٹ چینج ہو گئی ہے پلیز سی کیا اس کے اندر اس میں کوئی چینج آئی ہے کیا وہ کسی غلط رہا پہ چل رہی ہے کیا وہ ٹرک لے رہی ہے یہ انڈیکیٹرز ہیں نا جی نومیڈیز پوشت سو میں یہ کہتا ہوں یہ سب سے بہلے پیرنٹس دن سکول ٹیچرز دن یونیورسٹی کے دن گورنمنٹ کی سپانسیبیلیٹی بھی ہے ہر سب بات کرتے ہیں کراچی سے ہٹ کر جسند کے جو مختلف عزلہ ہیں بات کرتے ہیں کشمور کنکورٹ کی بات کرتے ہیں تو ریسنڈی میں نے سابق وزیرالہ مراد علی شاہ سے جب بات کی کہ آپ کے دور حکومت میں بھی کنٹرول نہیں ہوا اور ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو سر وجوات کیا ہیں انہوں نے تو وہی بات آیا کہ جی ہتھیار وہاں سے وزرستان سے آتے ہیں تو ذمہ داری تو یقین ہے نہیں آپ کی ہے نا صبح حکومت کی کہ وہ ہتھیار صبح میں پہنچا کیسے اور کچھے میں اتنی بڑی جو ہے تعداد میں ہتھیار کیسے پہنچتا ہے اور کیسے لوگوں کو اگواہ کر لیتے ہیں دیکھیں میں ابھی کافی بھی میں نے گیا میں کچھے میں بھی گیا کشمور بھی گیا کنکورٹ بھی گیا ہر جگہ گیا اور کچھے کے انٹیرے میں چکر لگا کے ہیں ایسیو یہ ہے کہ سب سے بڑے تمہارے کے بڑے رنوال آئیٹ اناؤنس اون ٹی وی کے اوپر کہ جی سندھ کے بلکل جو سیری کے ہیں جتنے کشمور کے جتوئی کی بات کر لیں جیفما بات کر لیں جی پھر اس کے بعد آپ کے شر ہیں شروں کے بھی جتنے آپ کی یہ وہاں کے ہیں دے آر آل ان وارڈ تیگانی شر تیگانی سب دے آر آل دوار ایسیو یہ ہے میں نے یہاں تک کہا کہ اب میں نے یہ کہا کہ اب اگر کچھ ہوگی جب ہم نے جا کی ہم نے سارے ڈکٹرز کو واپس کیا ہندو آپ کو پتا ہوگا بہت در تعداد میں کشمور پر کڑے گئے تھے ساگر انڈ کمپنی بڑی ہموریٹ کی میں گیا سب کو ویڈاوڈ پینگ اپ پینی ہم نے ان میں نے کو ریکاور کیا پرابلم اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ آج کے بعد اچھ جس ایریے میں جس کے ٹرائب کے ایریے میں ٹرائبل چیف کے ایریے میں جائیں گے اس کے بعد ابھی ہم نے تیرہ لوگ ٹرانسپورٹر پکڑے گئے تھے کشمور میں اگر آپ کو پتا ہو سارے واپس کرائے میرے پاس آئے یہاں ٹرانسپورٹر کے اتحاد ریلی بڑیٹ ایک ایک قوم نے واپس کیا بات یہ کہ آپ اکیلے اور پولیس اکیلی نہیں کر سکتی اس میں آپ کو خارق کو چاہیے اب میں نے کہا کہ آج کے بعد اگر ہی ہوتا ہے تو ہم آپ کی ایف ایر کٹیں گے آپ کو الیکشن میں ہی سانے لے دیں گے پھر صاحب آپ کیا سمجھ بھی آیا اس میں آئے تو ایک تو بڑے رہے ہیں کیا پولٹیکل انوالمنٹ بھی تھی دیکھیں پولٹیکل انوالمنٹ کے سارے تو جتنے بڑے رہے ہیں پولٹیکس بلکل کوئی ٹکٹ لگڑا ہے کوئی پیپل پارٹی میں ہے کوئی نواز لگ میں ہے کوئی جیڈی میں ہے کوئی ڈیفرنٹ پارٹی سو یہ جب تک پولٹیکل ویل نہیں ہوگی اور میٹل ریزولب نہیں ہوگی کہ ہم نے اب اس کو ختم کرنا ہے دیکھیں حکومت کی بہت بڑی سفنٹویلیٹی یقین کریں وی آر کہ ہم بوسیس کہتے ہیں وی آر خادم آف پیپل آف سندھ بالکل وی آر دیئر تو ریزول وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کوئی کوئی سسٹم آجاتا ہے اور سسٹم کے مطلب یہ نہیں کی سفارش جاتی ہے غلط لگے کو پوسٹ کر دیتے ہیں جس کے تو پرابلم موجاتی ہے سسٹم کی بات کریں آر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ موجود ہیں اور سسٹم چل رہا ہے کیونکہ ہم تو گزتہ پندرہ سال سے سسٹم کا سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں نیجی میفلو میں بھی اور جہاں بھی آپ فون کرتے تھے پہلے بھی اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ جی ان کا کام کر دیں تو وہ بجارہ کہیں نے کہیں پھر سسٹم کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے کہ سسٹم کے بغیر کام نہیں ہوگا دیکھیں ابھی میں بھوٹ سے کہ ٹونٹی تو تھرٹی پرشن مائیڈ بھی فانچننگ سیونٹی پرشن میں نے نہیں چلنے دیا کوئی سفارش نہیں کرنے دیئے لینڈ گرنگ میں نے یہ سکیم ترٹی تری میں سلجانی میں فلاں فلاں نہیں کرنے دیئے کننگی کے لیے میں کسی بزنس کی قبضہ ہوئے لگائے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ٹونٹی پرشنٹ پر بھی نہیں ہو سکتا لگیا ہوں لگیا ہوں لیکن وہ بائی پاس ہوئے ہوں گے نہیں لگایا ان کو میں نے کسی کی سفارش کی نہیں ہے سپارش کرو لگ جائے اس کی کوئی آپ بیٹھنے ہو تو میں کرتا ہی نہیں کراچی میں کوئی نوبیڈی کن ریز ایک فنگر آن می آئم سینگ آن اوٹ کہ وہ کہے کہ جی بھگیڑے حارس نے ہمیں یہ ہم نے ان کو فیور دی نوٹ اٹال ٹھیک ہے نمبر ٹو وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیسٹم اتنا انگریم ہو چکا ہے ان دیر آل ویٹنگ لیٹ می ڈیلیو آئے تو پھر سسٹم آن ہو جائے سسٹم صرف وزارت داخلہ انٹین منسٹری میں نہیں مگر جو سسٹم کی دوسری وزارتیں ہیں اور دوسرے سر آپ نے مثلے دنوں ایک خبر بھی چلی کہ ایڈیوکیشن میں بھی آپ کی انوالمنٹ کی آپ نے کچھ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں دی اونلی تینگ کوئی انوالمنٹ نہیں نہیں میں آپ کو بتا دوں بچوں کا پورا ایک سمیسٹر ضائع ہو رہا ہے ٹھیک ہے جگڑے یہ چل رہے ہیں پرنٹرز کے اور وہ ظاہر ہے کہ دیر آسلے میں آپ نام نہیں لینا چاہتا کہ جی وہ سارے انہوں نے جا کے کوٹ میں کیس کر دی ٹھیک وہ ٹینڈر کھلنے تھے نہیں ہو رہے تھے صرف ان کو میں نے بلا کے دونوں سے پوچھیں کہ کتنے رسپیکٹ سے میں نے بات کی میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں ریزولف کریں جو دونوں کورٹ میں گئے آپ نے ان کو بلا کے بلایا کہ بجائز کے آپ جا رہے ہیں آپ جو بھی آپ کے سیکٹری ایڈکیشن ہے ان کے درے بیٹھیں ایشو کو ریزولف کریں they want two issues one they wanted کہ تیکس پورٹ ووڈ کے سیکٹری وہ چینج ہو جائیں اور نئے جو بھی جیرمن ٹیک پورٹ ہو جائیں تو that is what I wanted کہ اس کو جس کو بھی پوست کرنا ہے میں نے چیپ سیکٹری کو یہی کہا کہ جی ان میں جس کو مردیا پوست کریں کرنی کر دیں یہ بچوں کو سال دائیا ہو رہا ہے her education minister is a very good lady بہت اچھی شریف خاتون ہے میں نے صرف یہ بلا کے ان کو کہا یہ دونوں پالجو this is what exactly happened I called one of the staff officer میں نے کہا don't do it please let the thing function میں نے کبھی یہ کہا کہ اس کو دیں اس کو لگائیں I never done it میں نے اپنی department میں کبھی کسی کو نہیں کہا اچھے سنس میں بھی اگر کام کریں تو وہ اس کو ٹائلی جائے مگر حریف صاحب اس building کے بہار جو پورا سنسیکریٹٹ ہے پورا صوبہ ہے عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو نگران وزیرالہ سن ہیں وہ تو صرف ایک سمبل کے طور پر رہے ہیں کہ جی وزیرالہ ہیں مگر پورا سسٹم پوری سندھ حکومت آپ ہی چلا رہے ہیں اور سارا کام آپ کے پاس ہے ہر دپارٹمنٹ کا وزیر آپ کے ماتحد ہے یہ بھی کوئی سسٹم ہے نہیں نہیں بالکل غلط ہے چیف منسٹر آف سندھ is very effective he is a supreme court کے جاجیں he is a team leader I am one of his منسٹر اس کانٹیس میں اگر کہتے ہوں کہ فضیرالہ کے پاس ذرا یہ لینجرز پولیس لائن آرڈر کوہ سارے کام کریں بلکل ایسی بات نہیں ہے یہ میں نے پرنٹر کو صرف جو میں نے آپ کو بات داتا ہے اس سے زیادہ nothing else اور وہ بھی میں نے کہا کہ بیٹھ جائیں resolve کریں please and let تو کیا ایجوکیشن منسٹر اتنی talented نہیں ہے جو آپ کو ایک دوسری منسٹری میں involvement کر کے بندوں کو بلا رہنا پڑا it is just as a humble کہ میں نے کہا یہ نقصان اور بہتر کوئی ایسی بات شدیر doing a very good job سیکٹری بہت اچھی شیرین ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے but میں نے as a good sense ایک one of the part of the منسٹری میں یہ قومت کے میں نے بلا کیسے چاہتا ہے کہ میں دوبارہ رہی فینسز کر دوں ان سے پوچھیں کہ کیا اس کے علاوہ کے میں نے بات کی میں نے صرف کہ آپ بیٹھیں ڈیسائیڈ کریں پلیز اگر پوسیبیل ایک کیس بیٹھو کریں اور آپ بوکس پبلش کریں بچوں سال بہت پیرنٹس مجھے کہہ رہے ہیں اگر اس کو جو یہ نہیں چاہتے کہ ایسے ہو بیٹھو صاحب آپ کو انٹرنیشنل نیشنل تمام چیزوں پر عبور حاصل ہے سندھ کا ایک بڑا اہم مسئلہ کارونجھر کا اس وقت ساری سندھ کے نوجوان جتنے بھی یہ دیکھ ان کے سامنے ہیں کہ نگران حکومت کو لائے اسی دیے گیا ہے کہ کارونجھر اور سندھ کے جو مادنیات ہیں سندھ کی جو اہم چیزیں ہیں ان کو پرائیوائیڈز کرنا کیا آپ وقتی طور پر چوکیدار کا کام کرنے آئے تھے یا آپ کو یہ ٹاک دیا گیا تھا کہ نہیں آپ نے آنا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں حکومت کو آنے سے پہلے آپ لوگوں نے ان کو وائٹ واش کرنا ہے ساف کرنا ہے ان کو سیل کرنا ہے ٹینڈر دینے آپ تو وقتی طور پر آئی تھے تو اس پہ آپ کیا سمجھتے آپ تک تذیعہ کیا ہے تھوڑی دیر کے بحث کے باشی دیکھیں میں پرسلی فیل کرتا ہوں کہ بالکل جو اگر آپ نے دو میں جی رہنا ہے یہ پانچ میں جی رہنا ہے اور وہ کام وہ کریں جو پاسیبل ہیں فیر طریقے سے اور لوگوں کو پتا چلے بگ لیا بلکل مجھے پتا کہ میں کتنے عرصے کے لئے ہوں میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں یہ فیل کروں کہ یہ تین چیزیں میں نے کی اچھی کی اور اگر 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 ہوں پاکستان میں سندھ کے اندر میں بات سکس ٹریلین ڈالر میں برگیٹ کمانڈا سکتا جو پوزیشن وہاں گرنیٹ کی تینا آج بھی وہی ہے انڈیا وہاں دھوا کے نکال رہا بات یہ کہ ہم کیوں نہیں انڈسٹری پلانٹ لگا کے خود ریفائن کر کے کون پرشن باقی طرح لے چلے جائیں یہ چیزیں ہمیں ایسے نیشنل انٹریسٹ میں سوچ نہیں ہے سندھ کی چیزیں ہیں سندھ حکومت کو سندھ کے پولیٹیشن کو سندھ کے ٹیکنگ کو سندھ کے بیوروکریسی کو جقین کریں پاکستان بڑا خوشحال ملک پل سکتا آئی ٹی میں ہماری یہ کیپیبلیٹی ہے کہ آپ تین سے چار سال میں سو بلین ڈالر آن کر سکتا میں کارون جھر کا اسی لئے بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بحیثیت آپ سندھ کے باشین دے آپ سمجھتے ہیں کہ کارون جو اس وقت وزیر صاحب فرما رہے ہیں درست دنیا چینہ وغیرہ سب یہ لے جا رہے ہیں تو کوئی تو بیٹھے فیلا فو ٹائم فیفٹی پرسن نکال دیں فیفٹی پرسن 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 کتنے روزگار ملے گا کتنے ٹیکنیکل روزگار ملے گا کتنی مین سٹیم میں چلا جاتا ہے یہ جو نوجوان اور خاص طور پر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے جو تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے کیونکہ بڑا خطرناک رییکٹ سامنے آرہا ہے اس لیے آتا ہے کہ ہم پلان نہیں کرتے آپ کہیں جہاں مادیان نکلے گی فیفٹی پرسن سکٹی پرسن جوب ان کو ملیں گی سر پہلے نہیں ہوا نا سندھ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ ہمیچھا یہ دھوکہ ہوتا ہے آپ لولی پاپ تو دیتے ہیں آپ سے مراد جو بھی حکومت ہوتی ہیں آپ تو وقتی طور پہ آئیں تو لولی پاپ دیکھیں اور اس کے بعد مقامی لوگوں کو جو بہاں پر جوب ہی نہیں غلطی ہے بلوچستان کا فیصلہ اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا آپ پر بلوچستان لسن ٹو اور ہمارے بلوچ لیڈرز کی بہت بڑی غلطی ہیں فائدے کے لیے باقی ساتھ جی قربان کر جائیں گوادر پورٹ کیسے جاؤ ملنی دوین آرمی کا گیا پوری جاؤ سندھ کے لوگ ہیں جہاں کے لوگ جاتے ہیں وہ میلٹ پر آتے ہیں دیش سر دوسرا زمینوں کا مسئلہ بات کریں کہ کیا یہ تیہ ہے کہ سندھ کی زمینیں جو اس وقت کیبنٹ کا فیصلہ ہوا اس میں جس کو مقادے پہ کہیں سیل پہ کہیں تو نگران حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ آکے ایسا فیصلہ کریں کہ سندھ زمینیں کسی کو بھی آپ دے دیں اس میں دیکھیں ایک گرین پاکستان کی بات ہو رہی ہے نعرہ کے اندر مثال کے طور پر اور سندھ کے انٹیوریٹ کے اندر جو زمین بیسٹ پڑی ہوئی ہے جس کو آپ کچھ استعمال نہیں کر رہے ہیں اگر وہ سائی ایف سی کے انڈر آرمی نوٹ گیٹنگ لینڈ آئیم نوٹ گیٹنگ لینڈ مثال کہ میں ٹرسٹڈ ہوں جو وہ کہیں کہ یہ پیسہ جمع کرائیں آپ کو پندر سال کے لیز پہ دیں لیز پہ آج تک جو بھی چیزیں مدی ہیں وہ نہیں واپس ملی نہیں دیکھیں اگر رائس گندم لگا پیداور میں دوسرا لگا کرکسندھ میں پچاس زر اکڑ کے اوپر الہیدہ آبادی شروع ہو جاتی ہے رائس دیو بھوٹ اگر ویٹ شگر شگر کھین لگے گا آپ کی ملکی آبادی گرین پاکستان بنے گا ٹھیک بھائی بھائی سال ایک بڑا چیلنجز بلکل سا ہینڈل کریں گے کمان ان کنٹرول کیسے کریں گے ایسے واقعات جو اللہ نہ کرے جو پچھلے دنوں ہوئے اس طرح سے ہوتے ہیں تو کیسے پھر کنٹرول ہوگا دیکھیں اس کے لیے ہم نے بڑا الیوریٹ ارینجمنٹ کی ہے ہم نے ابھی وہاں سے فیڈل منسٹر بھی آئے تھے کمیونیکیشن کے اشتر طرح صاحب انٹرول میں سیکٹری آئے تھے ہفتہ وقت دورانی صاحب ہم جہاں پہ ڈی جی رینجر آئی جی پولیس مائی سیل ہم سیکٹری ہم نے سب بیٹھ کے بڑا الیوریٹ رینجمنٹ کیا ہے کہ کتنی پولیس ہمارے پاس اویلیبل ہے اور کتنی رینجر اویلیبل ہے کتنی ملیٹری پھر ہمارے پندرہ اتار لوگ کم ہو رہے تھے ہم نے کیا کیا کہ جہاں چھے تھے وہاں پانچ کر دی ہے جہاں آٹھ تھے وہاں ساتھ کر دی ہم نے مہنویل پوری کر لی پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ چار پولیشمنٹ ہارپ بولنگ گروس پر ہوں گے رینجر اور آرمی نہیں ہوگی وہ تھوڑے فاسلے پر ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں کہ تین چار کلسٹر پولیشن کے درمیان میں رینجر بیٹھی ہوگی کوئی کریکشن کے لیے پھر ساتھ آٹھ پولیش سیشن ان کے کلسٹر کے پیچھے آرمی بیٹھی ہوگی ہر ایک کا ڈیسٹن جو پانچ سے پندرہ منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے اور وہ نمائل کریں گے ہم یہ نہیں چاہتے پولنگ بوت میں نوپڈی سٹاف کے لگا جو بھی پریزائیڈن آفتر ہیں ایجنٹ سہیں وہ بیٹھیں گے اندر کوئی نہیں جائے گا ہاں اس کے پہ پاورز ہیں پولیس رینجر اور سی سی ٹی وی کیمری سب چینسٹری پر ہم لگا رہے ہیں این ایٹی سی کو رسپانسیبلی دی گئی ہے نوٹ انیسٹیبل ڈپارٹمنٹ اسلحے کی پبندی پر سختی پبندی کی گئی ہے کوڈ آف کنڈکٹر نے بتا دی ہے اور یہ جس تک ابھی ہو رہے ہیں میں نے کیا کہ کورنر میٹنگ یہ دالوں پہ پیچھے پیچھے جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پہ جو ہے ویپن ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دنیا کا کوئی الگ فورس آ گیا اگر اس کے پاتھ پسٹل ہے تو جیب میں ہوگا ڈسپلین شو آف نہیں ہوگا اور آج اسی بھی آئی جی پولیس کانفرس کر رہے ہیں میں نے جانا تھا میں تو وہ یہی چیزیں ڈسکاس گئے دو تین بعد پھر میٹنگ کروں گا اور سختی سے ایرسپرکٹیو کس پارٹی ہوں گے ہم سر آخری سوال بحیثیت وزیر داخلہ آپ نے کمنٹمنٹ کیا ہمارے کیٹین فیملی کے ساتھ شہید جانو مہر کے قاتلوں کے لیے آئی جی سندھ نے کمنٹمنٹ کیا کہ میں آپ کو ریزلٹ دوں گا نہیں تو میں اپنے منصف سے ریزائن کر دوں گا چھوڑ دوں گا تو کیا آج آنیئر جانو محمد مہر اور کیٹین فیملی سے آپ معافی مانگیں گے کہ آپ نے ان کے قاتل اب تک گرفتار نہیں کی دیکھیں ایٹ ایز نوان جانو محمد ہون لی ابھی بہت ہیں اس طرح کے لوگ اور بڑے ہی فاطمہ کی بات کر لیں وہ بھی ایک ہے جی بلکل ہم نے میں ان کے گھر گیا خود گیا تھے ہوم مینسٹر آئی جی پولیس بھی گئے جا کے کمنٹمنٹ کی ایشو یہ ہے یہی جو میں ٹرائبل بات کر رہا ہوں ابھی بھی وہاں جتوئیس کے ایرے میں یہ بیٹھا گا ہے یعنی یہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے مگر آپ جا نہیں سکتے نا we have reached to the target ٹھیک ہے we will give you a very happy news in few days میں آپ سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے دن کا وعدہ کر رہے ہیں میں دیکھیں ڈیج کے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے ڈیجی جی 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 دونوں کی ٹیم میں آئی جی اور میری یہ پوری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو مریض کریں ایک ایس ایس پہ ہم نے چینج بھی کیا اگر آپ کو یہ آدھو بالکل سر ارفان سمو کیا نزدیک نہیں پہنچا تھا اس کو چینج کرنے کی وجہ کیا ہو دیکھیں وہی وجہ تھی but we had committed وہ پورا نہیں کر رہا تھا اور اس کے ظاہرے وہ کوشش بھی کر رہا تھا امچھور کہ must have done it اچھا افسر تھا لیکن نئے ڈیلیور کر رہا تھا so we have given to a new person اور میری ابھی آج بھی صبح بات ہوئی ہے ڈی ایس سے بات ہوئی ہے اس پی روزانہ میں لیتا ہوں کہ جی یا میں ابھی یہ on air بتانا نہیں چاہتا انشاءاللہ you will have a good news انشاءاللہ یعنی کہ نزدیک پہنچ چکے ہیں آپ ہمیں چند دنوں میں جان محمد مر کے قاتلوں کی اچھی خبر دیں گے اچھی خبر دیں گے بہت شکریہ برگیڈر حارس نواز صاحب آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے ناظرین تیہات آج برگیڈر حارس نواز صاحب جی کے نگران وزیر داخلان ان جی سامو سندھ جا بڑا اہم سوال رکھیا سے ہر ایشو تے کوشش کئی سے مقتصر ٹائم میں گلین جی تا آخر سندھ میں ہنو وقت جی کا الیکشن آئے خاص طورتے الیکشن میں وزارت داخلہ جا کڑھا اپا ہوندھا کڑی ریت وہ ریٹ کر دی وزارت داخلہ انہ ساں گڑو گڑ شہید جانما مند مہر جی جی اگر کاتلن جی آخری جی کا گال کئی سے ہوا بھی وڑی اہم آئے برگیڈر حارس نواز صاحب تا آنکہ چند نیہن میں ماتہ صاحب وائد ہو نہ تو کیا پر چند نیہن میں تا آنکہ خبر ملن دی تا انہ جو کاتل یہاں تا گریفتار تیو یہاں کے انکاؤنٹر میں مارے ہوئے ہو تا یا تا سندھ جا انہ وقت جی کے نکو اندر ایشیو ہوا ہیں جی کا اندر حکومت انہ کے بھی اڑی ریت ہی حل کرنان جیڑی ریت جی کواس ہو انہ وقت نگران حکومت کم کرے بھائی ہفتہ موگری کے اجازت دیں دا اللہ حافظ